اسلام علیکم و رحمت اللہ پلی لسٹ وزٹ کریں سائیکلک والٹمیٹری وہاں پہ آپ کو مل جائے گی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو الیکٹر لائٹ ہے یہ کیسے بناتے ہیں دیکھیں سی وی کا جو ایکسپیرمنٹ ہے اس کی سیٹ اپ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک یہ نیچے آپ کو الیکٹر لائٹ نظر آ رہا ہے اور اس میں تین الیکٹرود ہیں ایک آپ کے پاس ورکنگ الیکٹرود ہوتا ہے ایک آپ کے پاس ریفرنس الیکٹرود ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس کاؤنٹر الیکٹرود ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ والا کاؤنٹر الیکٹرود ہے اور یہ ریفرنس الیکٹرود ہے سینٹر والا اور یہ والا ورکنگ الیکٹرود ہے بلیک الارمیٹ اچھا ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس کی ارینجمنٹ ایسے ہو کہ یہ ٹرائنگلر جیومیٹری میں ہو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ انہیں ملائیں تو یہ ایک triangular shape میں ہوتے ہیں جیسے triangle کے vertices ہوتے ہیں ایک electrode یہاں پہ ہے ایک electrode یہاں پہ ہے اور ایک electrode یہاں پہ ہے اور یہ تینوں جو vertices ہیں اور ان کی sides ہیں وہ ایکول ہے یعنی ان کے درمیان جو تینوں کے درمیان distance ہے یہ ایکول ہے میک شور کہ آپ نے اگر reliable اچھے results لینے ہیں تو اس کی arrangement ایسی کریں ہم آج یہ discuss کرنے لگیں کہ یہ جو solvent ہے یا electrolyte سالونٹ نہیں سالونٹ اور الیکٹرولائٹ میں فرق میں آگے پھر بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو الیکٹرولائٹ ہے اس کی حوالے سے کون کونسی اہم کنسیڈریشن ہے کون کونسی اہم باتیں ہیں دیکھیں جو الیکٹرولائٹ ہے نا یہ یہ والا جو الیکٹرولائٹ ہے ظاہر ہے یہ والا الیکٹرول آپس میں اگر جڑے ہوئی ہیں اس کے اندر اگر transfer of electron ہوتا ہے تو وہ اس الیکٹرولائٹ کے تھو ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر electron موو کر رہا ہے تو اس electron نے یا کوئی ایک ion موو کر رہا ہے let's suppose ہم اس H ion کو لیتے ہیں تو اس نے اب اگر موو کرنا ہے تو یہ solution کے اندر cathode کی طرف جائے گا اگر یہ negative ion ہے یہ chloride ہے تو یہ move کرے گا anode کی طرف اب یہ جو movement ion کی solution کے اندر ہے اور یہ جو solution ہے یہ جو electrolyte ہے یہ ہنڈر کرے گا اس کی movement کو ان کی movement کو ان ions کی یا charges کی movement کو ہنڈرنس پروائیڈ کرے گا اس ہنڈرنس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے resistance of this electrolyte ہے یہ electrolyte کی کیا ہے resistance ہے اب electrolyte نہیں ہے basically ہم کہتے ہیں کہ یہ solvent کی resistance ہے solvent کی resistance ہے اب اس solvent کی resistance کو کام کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کام کرنا ہوتا ہے اور اس solvent کی conductivity کو زیادہ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس solvent کے اندر اس solvent کے اندر کوئی آئینک کمپاؤنڈ ڈیزول کر دیں کوئی بھی salt آپ اس solvent کے اندر ڈیزول کریں let's suppose let's suppose آپ کے پاس solvent جو ہے solvent جو ہے وہ کیا تھا وہ آپ کے پاس water تھا اس solvent میں water جو ہے وہ آپ کے پاس تھا اور اس کی آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پتا ہے کہ یہ let's suppose ہنڈر کر رہا ہے resistance پروائیڈ کر رہا ہے to movement of this electron or these charges اب اس solvent کی اگر آپ نے resistance کو decrease کرنا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے کوئی بھی salt اور یہ salt ہم کوئی بھی salt جب کہتے ہیں تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ آئینک salt ڈیزول کر دیں گے اب جو flow of electron ہے یا flow of charges ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ easy ہو جائے گا اس کی conductivity یعنی اس solvent کی conductivity enhance ہو جائے گی اب یہ تو solvent ہے پیو ریفام میں جب آپ اس میں salt ایڈ کر دیتے ہیں تو ان دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ elektrolite ہے یہ کیا ہے یہ elektrolite ہے اور صرف اور اس salt کو جو آپ ایڈ کرتے ہیں کہ اس کی conductivity enhance ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ supporting electrolyte ہے یہ support کر رہا ہے supporting electrolyte ہے اس کی conductivity کو enhance کرنے میں تو i hope so کہ آپ کو basic solvent supporting electrolyte اور electrolyte میں فرق پتہ چل گیا ہوگا اب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم solvent کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ without addition of this salt ہے pure form ہوتی ہے مطلب water آپ لے لیں یا کوئی بھی اور organic solvent ہیں اور اگر ہم electrolyte کی بات کرتے ہیں تو it means that ہم solvent plus salt کی بات کریں یہ solvent plus supporting electrolyte کے بات کریں supporting electrolyte وہ salt ہوتا ہے جو ہم solvent میں add کرتے ہیں so that the connectivity of this salt electrolyte یا solvent get enhanced ہوگے اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور آئے آپ سو کہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی کیونکہ اب چیزیں clear ہو گئیں یہ کہتا ہے کہ a salt that is called supporting electrolyte is dissolved in the solvent اب solvent اور salt کا فرق پتہ ہے اس salt کو ہم supporting electrolyte کہتے ہیں یہ کرتا کیا ہے یہ decrease کرتا ہے solution کی resistance کو اور وہ کونسی resistance ہے یہ ہم نے بات کر لیے the mixture of solvent and sporting electrolyte ان دونوں کو commonly ہم کہتے ہیں electrolyte solution یعنی یہ electrolyte solution یہاں پہ جو heading ہے ہم اس کو understand کر چکے ہیں کہ اگر solvent اور sporting electrolyte کو اکٹھا pronounce کرنا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ electrolyte solution ہے ٹھیک ہوگے اوکے اب اگر آگے ہم move کریں تو وہ یہ ہے کہ good solvent characteristics کون کون سے ہوتی ہیں صرف solvent کی بات کر رہے ہیں ایک اچھا solvent وہ ہوتا ہے جس میں یہ والی کچھ characteristics it is a liquid and experimental temperature ظاہر ہے آپ نے ان electrolyte کو ان electrode کو اس کے اندر dip کیا ہوئے تو اچھا electrolyte اچھا solvent وہ ہوگا جو liquid ہوگا تو اگر یہ solid ہوگا یا gaseous ہوگا تو ظاہر ہے وہ اچھا solvent consider نہیں ہوتا for this particular experiment ٹھیک ہوگا اچھا اس کے علاوہ اور کونسی characteristics ہیں it dissolved an electrolyte an electrolyte کیا چیز ہے دیکھیں cyclic ultimetry صرف cyclic ultimetry بعض اگرات ہم chemical sensing میں use مثال کے طور پہ آپ glucose کو sense کرنا چاہ رہے ہیں glucose کو آپ کسی particular solvent کے اندر sense کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے electrolyte سیل بنائے ہے اس میں یہ تین electrolyte ڈال دی ہیں اب آپ نے کیا کیا ہے ایک electrolyte میں آپ نے اس detect کرنا ہے انتہائی small concentration about millimolar concentration of this glucose آپ اس میں add کر دیں گے تو آپ اس جب CV کریں گے تو اگر اس glucose کو آپ کے working electrode پہ جو material ہے اس نے detect کرنا ہوا تو یہ glucose یہاں پہ detect ہوگا اور آپ ایک پیک ملے گی oxidation reduction پیک ملے گی اب یہ چیز ہم detect کرنا چاہ رہے ہیں اس solution سے اس سے کہتے ہیں یہ analyte ہے تو اگر اس نے آپ اپنے اس detect کرنا ہے اور آپ نے electrochemical sensing کرنی ہے تو solvent کے اندر یہ characteristics ہونی چاہیے کہ analyte کو پہلے اپنے اندر dissolve کر سکے اگر dissolve نہیں کرے گا تو اس system کے اندر یہ of supporting electrolyte کو بھی آپ completely dissolve کر سکتا ہے supporting electrolyte آپ کو پتا ہے یہ نہیں کہنے کے مطلب یہ solvent کے اندر آپ کوئی باہر سے چاہے analyte ہو یا supporting electrolyte ہو اسے dissolve کرنے کی capabilities کی بہت اچھی ہونی چاہیے دوسرا یہ ہونے چاہیے اچھا solvent جو stable ہو مثال شروع کر دی اس نے خود نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ تو انٹرسٹڈ ہے کسی اور چیز میں اور آپ کی جو جس چیز کو استعمال کر کر کے کوئی study کرنا چاہ رہے تھے وہ خود ہی استعمال ہونا شروع ہو گئی oxidation reduction reaction اس نے شروع کر دی ہیں تو آپ کا اصل مقصد یعنی یہ نہ ہو کہ آپ باہر سے کوئی سپورٹن electrolyte sodium chloride ڈال یا کوئی اور تو وہ ہی سالونٹ سے ریاکٹ کر جائے یا آپ اینل لائٹ گلوکوس ہو یا اور کوئی بائیو مالی کی الو اس کو ایڈ کریں تو وہ خود ہی سالونٹ سے ریاکٹ کر جائے تو یہ نہ صرف آپ اسے یہ اہم نہیں ہے لیکن اہم بھی ہے یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہیں ہم اگلی لیکچر میں بات کریں گے سپورٹنگ electrolyte کی اوپر تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کر دیا تو یہ کر دیں آپ کا کیا جاتا ہے اور بہت جلد جواب دوں گا thank you so much